ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک لاکھ بیرل روسی آئل دیگر ذرائع کے مقابلے میں تیس فیصد کم قیمت پر آئندہ ہفتے پورٹ کاسیم پہنچے گا ایک لاکھ بیرل روسی کروڈ آئل کی پہلی ادائیگی ڈالر کی بجائے کسی متفقہ کرنسی میں کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے وزیر مملکہ ڈاکٹر مصدق ملک کے مطابق روس سے سستہ آئل آنے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول سستہ ہوگا لیکن پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کتنی کمی آئے گی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل اس وقت ہے خیال رہے کہ اتحادی حکومت گزشتہ کچھ عرصے سے روس سے خام تیل کی پہلی خپت آنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن ابھی تک روسی تیل بردار جہاز پاکستان نہیں پہنچ سکے اس حوالے سے وزیر مملکہ برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک بھی ایک سے زائد مرتبہ تاریخوں کا اعلان کر چکے ہیں اور انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کے سستہ ہونے کی خوشخبری بھی دی ہے مصدق ملک نے منگل کو اپنے تازہ بیان میں کہا کہ روس سے سستہ تیل پاکستان آنے والا ہے جیسے ہی روس سے تیل آئے گا قیمتے کم ہونا شروع ہو جائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج یا کل تک روس سے جہاز آ جائے گا وزیر مملکہ برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کے روس سے تیل کی ورامت سے متعلق بیانات میں فرق بھی دیکھا جا رہا ہے انہوں نے گزشتہ برس دسمبر میں روس کے دورے سے واپسی پر کہا تھا کہ روس سے سستہ تیل لینے کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں روس کی ٹیم پاکستان آئے گی پھر دسمبر میں ہی پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ روس سے ریائیتی اندھن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک نے اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ روس پاکستان کو خام تیل کے علاوہ ڈیزل اور پیٹرول بھی دے گا اور ریائیتی نرخو پر دے گا بعد ازہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے تیس مہی کو پاکستان انرجی کانفرنس دوہزار تیس میں اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ بہر اجاز امان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کو سستے تیل کی سپلائی ایک ہفتے میں شروع ہو جائے گی ماضی کے بیانات کے برقس انہوں نے کہا تھا کہ تیل کے ایک جہاں سے قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ایک بار جب سپلائی مستقل ہو جائے گی اندھن کی قیمت بتدریچ کم ہونا شروع ہو جائے گی واضح رہے کہ پاکستان میں توانائی کے شعبے کا زیادہ تر دار و مدار درامت ہو کر آنے والے اندھن پر ہے جبکہ ملک میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں ابھی تک کافی زیادہ تصور کی جارہی ہیں روس سے خام تیل آنے کی خبروں کے بعد امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید آئندہ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کبھی آ جائے لیکن ابھی تک اس بارے میں حکومت کی کوئی واضح حکمت عملی یا پالسی سامنے نہیں آئی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امان سے تیل کا پہلا جہاز جون کے دوسرے جبکہ دوسرا جہاز تیسرے یا چوتھے ہفتے میں پاکستان پہنچے گا روس سے تیل پہنچنے میں مسلسل تاخیر نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے یہ سوال بھی زیر گردش ہے کہ ایک لاکھ ٹن خام تیل پاکستان آنے سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کتنی کمی متوقع ہو ہے اس سے پاکستان کی مجموعی معاشی حالت میں کیا فرق پر سکتا ہے کیا پاکستان کی آئل ریفائنری کے پاس اس خام تیل کو پروسس کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں معاشی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مہتاب حیدر کا کہنا ہے کہ روسی تیل تو پہنچنے والا ہے لیکن اس سے ابتدائی طور پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا مہتاب حیدر نے بتایا کہ شروع میں یہ تو توکو نہیں باندھی جا سکتی کہ فوراں ہی پاکستان میں تیل سستہ ہو جائے گا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے مجموعی درامدی بل میں روسی خام تیل کا شیئر کتنا رکھا جائے گا اگر اس کے لیے زیادہ حصہ رکھا گیا تو پیٹرولم مصنوعات سستی ہو سکتی ہیں یہ تبیر المدتی معاہدہ ہے یا پھر ایک دو مرتبہ کی خریداری اس سوال پر مہتاب حیدر کا کہنا تھا کہ ابھی اس کی تفصیلات واضح نہیں ہیں روسی خام تیل لینے کے فیصلے کے بارے میں مہتاب حیدر کا خیال ہے کہ پاکستان امریکہ کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے بارڈر ٹیڈر کی جانب پیش رفت اور روسی خام تیل کی برامت دونوں اسی پیغام کی کڑیا ہیں انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ روسی خام تیل تو پاکستان آ رہا ہے لیکن یہ پہلو ابھی تحقیق طلب ہے کہ آیا پاکستان میں موجود ریفائن ریاں روسی خام تیل کو پروسس کر سکتی ہیں یا نہیں معاشی تذیقہ ڈاکٹر فروغ سلم بھی روسی تیل کی درامت کے بعد پیٹرولیم مسنوات میں کسی کمی کی توق کو نہیں رکھتے ڈاکٹر فروغ سلم نے بتایا کہ یہ تو خود مصدر ملک کہہ چکے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ دیکھیں روس سے جو تیل آئے گا اس پر اندازن بیس ڈالر فی بیرل کرائے آئے گا جبکہ اس سے قبل جو سعودی عرب سے آتا ہے اس پر تین سے چار ڈالر فی بیرل کرائے کی عمد میں لاغت آتی ہے پاکستان کی ریفائنری کی صلاحیت سے متعلق سوال کے جواب میں ڈاکٹر فروغ سلم کا کہنا تھا کہ ابھی تو روس سے پہلی کھپت آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس تیل کو دیگر ممالک سے آنے والے تیل کے ساتھ ملا کر پروسس کرنی کی کوشش کی جائے گی روس کے ساتھ معاہدہ کتنا دیر پا ہو سکتا ہے اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ روبلز ہمارے سامنے نہیں ہیں ہم یوان میں ادائیگی کر رہے ہیں جن کی ہمارے پاس ویسے ہی کمی رہتی ہے نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا